سورہ العراف کی آیت نمبر گیارہ نکال لیں یہاں دیکھئے کیا کہا جا رہا ہے یہاں کہا جا رہا ہے والا قد غور کیجئے کہ وا اور لا لا کا مانی کیا ہے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ سے خطاب کرتی ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا دیا گیا کہ آپ کو سننے کے لئے کان نہیں لگائے گئے دیئے گئے نا دیکھنے کے لئے آنکھیں دی گئی یا نہیں دی گئی جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کے صلاحیت دی گئی یا نہیں دی گئی دی گئی نا تو کیا وا اور لا لا کا مانی کیا ہے لا کا مانی ہے تم کو سننے کے لئے کان دی گئے دیکھنے کے لئے آنکھیں دی گئی جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کے صلاحیت دی گئی مال کرو گے تو نتیجہ کہہ نکلے کا قد وہی سامنے آئے گا جو تیہ شدہ ہے اس کے علاوہ کچھ اور سامنے آئے نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اچھا کیا تمہارے سامنے آئے گا کیا سامنے آئے گا وہ سامنے نہیں آئے گا جو نسل در نسل تمہارے عباویداد کی طرف سے منتقل ہوتا ہوا ہے جس پر تم نے اپنے عباویداد کو پایا وہ حق ثابت نہیں ہوگا کیا سامنے آئے گا خالقناکم گھر کریں ذرا کیا کہا جا رہا ہے خالقناکم خالق کیا کس کو تم نے تمہیں خالق کیا ہم نے کسے خالق کیا تم کو تمہیں یہاں واحد کا سیاہ واحد ہے یا جمع ہے جمع حاضر ہے یا غائب ہے حاضر ہے حاضر ہے تو مجھے بتائیں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے لئے ہے اگر یہ قرآن آپ کے لئے ہے تو اس وقت قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے وَلَا قَدْ وَا اور لَا آپ کو سننے کے لئے کان دیئے گئے دیکھنے کے لئے آنکھیں دیئے گئے جو سنائی اور دکھائے تھے اس کا سمجھنے کے صلاحیت دی گئی لہذا اس کا استعمال کا جب تمہیں ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے یعنی قرآن کیا کہ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے پورا قرآن اٹھا کے لئے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم اندو گترین ملاتوں کے پیچھے چلو اپنے بڑوں کے پیچھے چلو اپنے عباوی دات کے پیچھے چلو بلکہ پورے قرآن میں بار بار یہ کہا کہ تمہارا اببہ کون ہے تمہارا اببہ ابراہیم ہے تمہارا اببہ کون ہے کس کی ملت پر چلنا ہے قائم ہونا ہے تو ابراہیم کی ملت کیا ہے پہلے ابراہیم کی ملت کو جان لیں اترا گھول کریں ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ ابراہیم بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی ایک مرد دورت ہے ان کے بچہ پیدا جیسے باقی بچہ پیدا ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کہ کیا گل گھلائے گا کیا کرنا میں یعنی دے گا کسی کو نہیں پتا وہ اپنی جیسے سے بڑا ہو رہا ہے جیسے باقی بچے بڑے ہو رہے ہیں جب وہ بڑا ہوتا ہے جیسے باقی بچے کھیل رہا ہے وہ بھی کھیل رہا ہے اس طرح کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ باشاور ہو جاتا ہے جب باشاور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی ہر کوئی کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں حالانکہ سب واپس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں باقی سب غلط ہیں آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر رہے ہیں اور حق پر ہوں ایسا ممکن ہے یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ دو جمع دو پانچ بھی ٹھیک ہے دو جمع دو چھ بھی ٹھیک ہے دو جمع دو سات بھی ٹھیک ہے دو جمع دو آٹھ بھی ٹھیک ہے دو جمع دو نو بھی ٹھیک ہے ایسا ممکن ہے تو ابراہیم نے سوچا ایسا تو ممکن نہیں کہ سارے کے سارے حق پر کوئی حق تو ایک ہی ہوتا ہے اب یا تو ان میں سے کوئی ایک ہی حق پر ہے یا پھر ان میں سے کوئی ایک بھی حق پر نہیں سارے کے سارے گمراہ ہیں ٹھیک ہے اب ابراہیم کیا دیکھتا ہے ابراہیم دیکھتا ہے کہ آیا کس بنیاد پر یہ حق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ابراہیم دیکھتا ہے کہ ہر ایک اسی بنیاد پر حق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے یہ دین اپنے عباویداد سے پایا یعنی جس جو اس نے اپنے عباویداد سے پایا جس پر اس نے اپنے عباویداد کو پایا اس نے منوان اسوی کو حق مان لیا اب ابراہیم اور کہتا ہے کہ جب مجھے وجود میں لائے آگیا تو اس وقت میں ہل بھی نہیں سکتا تھا بول نہیں سکتا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا خود سے کھا نہیں سکتا تھا پی نہیں سکتا تھا چل نہیں سکتا تھا ہل نہیں سکتا تھا پہن نہیں سکتا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا ایسا ہی ہے نا حالانکہ مجھے یہ تک سمجھ نہیں تھی کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں آ رہا ہے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں آ رہا ہے میرا یہ دوستہ یہ دشمنہ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں تھی تو میں مختائی تھا کن کا میں اپنے والدین کا یا اپنے بڑوں کا مختائی تھا وہ کھلاتے تھے میں کھاتا تھا وہ پیتا تھا وہ پہناتے تھے میں پہن سکتا تھا پھر اسی طرح اگر وہ مجھے اٹھا کے ادھر ادھر کرتے تھے میں ادھر ادھر آ جا سکتا تھا ورنہ میں نہیں آ جا سکتا تھا ٹھیک ہے نا ایسا ہی ہے نا لیکن جب میں پیدا ہوا اور آج کیا میں ویسے کا ویسا ہی ہوں نہیں بلکہ میں سٹیپ بے سٹیپ با شعور ہوتا گیا خود مختاری کے طرف بڑھتا چلا گیا میں آہستہ آہستہ بولنے کے لحاظ سے میں خود کفیل ہو گیا میں گنی ہو گیا میں چلنے کے لحاظ سے گنی ہو گیا میں مختاجی میری ہتم ہو گئی میں پہننے کے لحاظ سے خود کفیل ہو گیا میں گنی ہو گیا میری مختاجی ہتم ہو گئی ایسا ہی ہے لہٰذا جب میں کھانے کے لیے میں خود مختار ہو گیا میں والدین کا یا بڑوں کا مختاج نہیں رہا تو میں نے خود سے کھانا شروع کر دیا پینے کے لیے میں نے خود سے پینا شروع کر دیا پینے کے لیے میں نے خود سے پینا شروع کر دیا جب میں چلنے کے لیے باقتیار ہوا تو میں چلنا خود سے شروع کر دیا جب میں جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح یعنی کہ ہر لحاظ سے میں خود محتر ہوتا گیا تو کیا آج میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے حق کیا اور باطل کیا ہے کہ اس کی سمجھ میں اس معاملے میں میں باقتیار نہیں ہوا جی میں ہو چکا ہوں نا جب میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس معاملے میں بھی باہتیار ہو چکا ہوں تو جیسے باقی معاملات میں میں آج اپنے والدین پر یا اپنے بڑوں کے اوپر dependent نہیں ہوں بلکہ خود محتار ہوں اپنی پرساند کا پہنتا ہوں اپنی پرساند کا کھاتا ہوں اپنی پرساند کا پیتا ہوں اپنی پرساند سے اپنی ملز سے چلتا ہوں تو کیوں نہ ایک بار یعنی یہ جو یہ جو صحیح اور غلط ہے اس کے اوپر بھی نظر سانی کر لی جائے سمجھا رہے ہیں یہاں رہی کیوں نہ اس کے اوپر بھی ایک بار ہے نظر سانی کر لی جائے لہٰذا ابراہیم نے کیا کیا ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہاں جس پر میں نے اپنے اباؤجداد کو پایا بڑوں کو پایا وہ حق ہے نہیں ابراہیم نے سب سے پہلے اپنی ذات سے اپنے گریبان سے سٹارٹ کیا جس پر اپنے اباؤجداد کو پایا تو سب سے پہلا جگڑا کس کے ساتھ شروع ہے اپنے ابا کے ساتھ جس نے پاہلا پوسا کیا کہا کہا ہے ابا یہ جو اسنام ہے یہ کیا فائدہ دے سکتے ہیں سب ہے آرہی نہیں آرہی یعنی ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے اباؤجداد کے دین کا کفر کیا کفر کانا نہیں کہیں گے اس کا راد کیا اس کو اکل کی بنیاد پر سمجھاری بھی نہیں آرہی ایسا ہے یا نہیں پھر ابراہیم نے ہر فرقے کی وہ کس کو حق کہہ رہا ہے ان کی طرف گیا اسے جانکا وہ بھی باطل ثابت ہوا اس طرح کرتا کرتا ابراہیم تمام فرقوں سے جب گزر گیا تو تب تا حق کی تڑپ اور طلب اس قدر بڑھ چکی ہوئی تھی کہ ابراہیم حق کے لیے تڑپ رہا تھا اے میرے رب یہ تیرا دین ہے تیرے علاوہ کوئی مجھے حق نہیں دکھا سکتا لہٰذا آپ مجھے نہیں پتا مجھے کیسے تنہیں حق دکھانا ہے مجھے حق دکھا اے میرے رب تو کہاں ہے مجھے اتنا بتا تو میری آواز سن رہے بے شک میں آج تجھے نہیں جانتا لیکن مجھے پتا تو سن رہا ہے اگر تو سن رہا ہے تو میرے رہنمائی کر ورنہ آگے کل کو کوئی اگر حساب تاب ہے یا کچھ ہوئی تو مجھ سے اگر یعنی میں کچھ گلت کرتا ہوں کوئی جرم کرتا ہوں یا کچھ ہوئی تو مجھے پھر پکڑنا نا ٹھیک ہے نا تو ابراہیم نے جب یہ کہا کہ اے میرے رب اب یہ تیری جمہ داری ہے میرے اوپر حق واضح کرنا اگر آپ آج کے بعد اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں کوئی جرم کرتا ہوں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا کیوں میں نے اپنے آپ کو تیری اگر جھکا دیا سنڈر کا دیا اب یہ تیری ذمہ داری ہے تو اب کیا رب کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک بندہ جو خود کو رب کیا کے جھکا رہا ہے تو رب اس کی رہنمائی کرے جی بنتی ہے نا جی جی تو اس کے بعد پھر رب نے رہنمائی شروع کی اس کے بعد پھر باطن کا سفر سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا اب یہ ہے ابراہیم کی ملت اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آیا آپ اپنے اب یعنی ابراہیم کو اپنے اببہ بنایا ہوا ہے ابراہیم کی ملت پر ہیں کس کی ملت پر ہیں آپ بتائیں نا ثابت کریں نا اگر آپ آدم علیہ السلام یعنی اگر آپ اسی کو حق مانتے ہیں اسی پر آج بھی چل رہے ہیں جس پر آپ نے اپنے اباویداد کو پایا جس پر اکثریت چل رہی ہے تو آپ کا اببہ ابراہیم کیسے ثابت ہوتا ہے ثابت تو کریں نا آپ کیسے ابراہیم کی ملت پر ہیں ثابت تو کریں جی سوچ کے دائرے وسیع کرنا پڑے سوچ کے دائرے وسیع دیکھیں اب ابراہیم نے کیا کیا ابراہیم نے اس وقت ابراہیم نے اس وقت تک کوئی عمل کیا ہی نہیں دین کے نام پر جب تک کہ اس کے اوپر حق سارا مکمل واضنی ہو گیا اور یہی بات قرآن میں جگہ جا ملے گی کہ اس وقت تک کسی بھی عمل کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تمہارے پاس اس کے بارے مکمل علم نہیں آیا تو ہو جاتے جی تو اب جب یہ یعنی کہ سیدھی سی بات ہے آپ بے شک بے شک یہ یعنی جس پر آپ نے اپنے اباویداد کو پایا بے شک وہ حق ہی کیوں نہیں ہے حق ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ کے اوپر لازم ہے کہ جب آپ باشاور ہوگے جب تک آپ والدین کے مختاج تھے والدین کے ڈیپینڈنٹ تھے وہ جو آپ سے جو کرواتے رہے کرواتے رہے وہ ان کے اوپر ہے ذمہ داری لیکن جب آپ باشاور ہوگے تو تب اس کے بعد آپ کے ہر عمل کی ذمہ داری آپ کی اوپر ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا اس لیے آج آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ایسا کریں کہ نظر سانی کریں آپ ایسا کریں کہ آپ تیہ کریں کہ اس سے آگے میں اس وقت ہی آگے بڑھوں گا آگے جاؤں گا جب تاکہ میں خود اپنی تحقیق نہیں کر لیتا یا کر لیتی ٹھیک ہے نا لہٰذا یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جس دین پر آپ نے اپنے باویداد کو پایا آپ نے اس کے اوپر لکیر لگانی ہے لائن پھیرنی ہے بھائی اگر حق ثابت ہوا تو میری کیا مجال میں اس کو انکار کروں لیکن پہلے دیکھیں نا مجھے میرے رب نے کان دیئے جن سے سننے کی صلاحیت ہے آنکھیں دی دیکھنے کی صلاحیت ہے صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی کہ میں نے جو سنا میں اسے حاکم آلنوں جو دیکھا اسے حاکم آلنوں نہیں بلکہ مجھے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی سنائی دیتا ہے کچھ بھی دکھائی دیتا ہے اس وقت تک نہیں ماننا نہیں ماننا جب تاکہ اسے سمجھ نہیں لیا جاتا تو جو میں نے جس دین پر میں نے اپنے باویداد کو پایا کیا میں نے اس دین کو سمجھ لیا مجھے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کوئی بھی کام کرنا ہے تو بغیر سمجھے کام کیا جا سکتا ہے نہیں کام کب کیا جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ سونا اور دیکھا جاتا ہے جو سونا اور دیکھا اسے سمجھا جاتا ہے جب سمجھ میں آج ہے پھر عمل کیا جاتا ہے ایسا یہ نا اگر آپ کے پاس کوئی شیل آئی جائے آپ مکین ہے کہیں جی گاڑی کے کاریگر ہیں آپ کے سامنے ایک گاڑی لائی جاتی یہ خراب ہے تو کیا آپ بغیر جانے بغیر سمجھے گاڑی میں شیرچر کرنے کے نام پر شروع ہو جائیں گے جیسے جینا آپ گاڑی برک شاپ میں آئی تو چالے چھوٹے تو ٹیر کھول دے چلے تو چینجن کھول دے چلے تو فلان شاہ کھول دے چلے تو فلان شاہ کھول دے یہ کریں گے یا سب سے پہلے آپ ان قانون کا استعمال کریں گے ہاں بھئی ذرا بتاؤ کیا مسئلہ ہے کیا پرابنم ہوئی وہ بتائے گا پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب قانون سے سنا آنکھوں سے دیکھا پھر اسے سمجھیں گے جب سمجھ آئے گی تو اس کے بعد آپ عمل کریں گے ایسا یہ نا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہو تو اس کے لیے یہ اصول ہے یہ قانون ہے تو مجھے یہ بتائیں اتنا اہم پیچیدہ دین اس کے لیے ہم یہ اصول یہ قانون بھول جاتے ہیں کہاں گئی ہماری اکل جی آواز آرہی نہیں آرہی جی آرہی اس کے لیے ہم یہ قانون بھول جاتے ہیں میں آپ بے شک اسی دین پر چلیں آپ کو حق حاصل ہے آپ اسی دین پر چلیں جو آپ کو اپنے اباویداد سے ملا جس پر اکسری چلیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو اس حوالے سے والدین کا یا بڑوں کا محتاج رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کھانے کے حوالے سے بھی ان کا محتاج رہیں پینے کے حوالے سے بھی ان کا محتاج رہیں پہنے کے حوالے سے بھی ان کا محتاج رہیں سمجھا رہی ہے نہیں آرہی اگر محتاج رہی ہے تو سو فیصد رہے نا پھر باہتیاری کا دعویٰ کیوں اگر باہ تیاری کا دعویٰ کر رہے ہیں تو سو فیصد کریں نا یہ تو منافقت ہے یعنی دو کشتیوں میں سوار ہونا اسے تو منافقت کہتے ہیں دو کشتیوں کا سوار کنارے پر جا سکتا ہے جی تو یہ چیز ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ آیا کہ آپ کا اببہ ابراہیم ہے ابراہیم کی ملت پر ہیں اگر تو ہیں تو اولا عبداللہ ابراہیم کی ملت پر ہونا کیا ابراہیم کی ملت پر ہونا یہ ہے جو آیات شروع ہو رہی ہے وَلَا قَد وَا اور لَا لَا گوئی آپ کو سننے کے لیے کان دیئے گئے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے گئے جو سنائی اور دکھائی دی رہا ہے اسے سمجھنے کے صلاحیت دی گئے لہٰذا جو بھی سنائی دی رہا ہے جو بھی دکھائی دی رہا ہے اسے سمجھو سننے کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے وہاں وہاں ہی پر ایک احمدیسہ بھی ہے وہ کہہ رہا ہے یہ حق ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے آپ صاحب کی بات سنیں لازم ہے یا نہیں جو بھی سنائی دی رہا پھر اسے سمجھیں جب اسے سمجھیں گے تو سمجھ میں کیا آئے گا سمجھ میں وہ ہی آئے گا جو قد کیا ہے جو تیہ شدہ ہے یعنی اگر دیکھیں دو جمع دو میں کہہ رہا ہوں برابر آتا ہے چار ایک اور کہہ دوسرا ہے وہ کہتا ہے آتا ہے پانچ تیسرا کہتا ہے دو جمع دو چھے آتا ہے چوتھا کہتا ہے دو جمع دو تین آتا ہے تو مجھے جیتا ہوں اگر آپ آنکھیں بند کر کے ماننے کے بجائے آپ سمجھیں گے اکل کا استعمال کریں گے تو مجھے جیتا ہوں آپ کو کیا سمجھے گی نتیجہ جو آپ پانچ آئے گا تین آئے گا دو آئے گا ایک آئے گا چھے آئے گا سات آئے گا یا چار آئے گا چار کے علاوہ کوئی اور نتیجہ آ سکتا ہے یعنی تحقیق اگر کی جائے تو کیا تحقیق کرنے سے یہ اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے کہ بھائی میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں نتیجہ غلط نہ سامنے آجے ایسا ممکن ہے نہیں تحقیق نہیں کریں گے تو آپ گمراہی کا شکار ہوں گے اگر تحقیق کریں گے تو یہ شرط ہے آپ اگر آپ کو حق نہیں ملا لے تو آپ حق کی طرف جائیں گے ضرور ٹھیک ہے نا آپ کم از کم حق سے ایک سٹیپ قریب ہو جائیں گے یا آدھا سٹیپ قریب ہو جائیں گے دو سٹیپ قریب ہو جائیں گے بے شک حق نہ سمجھ جائے مکمل حق پر نہ پہنچیں لیکن یہ گارنٹی ہے کہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کا سفر حق کی طرف سٹارٹ ہو جائے گا